محمد نبینا انشاءاللہ آپ کے پاس اتنا پیسہ آ جائے گا اتنی مال و دولت آ جائے گی کہ آپ اور لوگوں میں بانٹیں گے اگر آپ قریب ہیں اور آپ کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں تو اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے گھر میں خوشحالی لائے گا اور آپ کے گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوگا اس عمل کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے اڑوس پڑوس جتنے بھی گھر ہیں آپ کے ایک عمل کرنے سے اللہ رب العزت ان کے گھروں میں بھی خوشحالیاں عطا کر دے گا کیونکہ آج جو وظیفہ ہم آپ کی حدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ قرآن پاک کی عظیم سورہ مبارکہ میں سے ایک سورہ مبارکہ ہے اس عمل کی سب سے بہترین بات یہ ہے کہ یہ عمل ہماری بہت ساری بہنوں اور پیارے بھائیوں کا ازمایہ ہوا خاص اور ازمودہ عمل ہے پیرے نظرین آج کا وظیفہ سورہ کوسر جو کہ قرآن پاک کے تیسویں پارے میں مجود ہے اس سورہ مبارکہ کا یہ خاص وظیفہ ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورہ کوسر پڑھنے کا ایسا زبردست طریقہ بتائیں گے اور یقین جانے کہ ہمارے بتلائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اگر آپ سورہ کوسر کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا کوئی بھی مالی مسائل ہیں مالی دنگ دستیاں ہیں تو وہ اس حمل کی بدولت حل ہو جائیں گی بنیادی طور پر بزرگان دین یہ وظیفہ اس صورت میں لوگوں کو دیتے ہیں جب لوگوں کے مالی حالات بہت زیادہ خراب ہوں یعنی ان کے گھر میں خیر و برکت کا نزول نہیں ہے گھر میں بیماریوں نے ڈھیرے ڈال رکھے ہیں یعنی ہر وقت پریشانی اور ان کو مصیبتوں کا سامنا رہتا ہے تو ایسے میرے بہن بھئی آج خدارہ سورہ کوسر کا جو خاص وظیفہ آپ کی حدمت میں پیش کیا جائے گا یہ آپ نے پورے تن من اور شوک کے ساتھ اپنی سمل کو کرنا ہے پیارے ناظرین کوسر ایک چشمے کا نام ہے جو اللہ رب العزت قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر دیں گے پیارے ناظرین امام بخاری میں درج ہے کہ اللہ رب العزت کے ماننے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے سارے لوگ کوسر جو ایک ندی ہے اس مقام پر سارے جمع ہوں گے اگر سورہ کوسر کا نزول دیکھا جائے تو اس کا نزول بڑا ہی زبردست ہے کیونکہ جاہلیت کے دور میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی رنجیتہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھ سے بڑے ہوئے تھے یہ دکھ وہی سمجھ سکتا ہے جس کا کوئی جوان بیٹا فوت ہو جائے تو جو مشرقین مقہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے دشمن تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنز مارنا شروع کر دیئے اور کہنا شروع کر دیا کہ ناؤز بللہ اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے نرینہ سے مراد کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو اب ناؤز بللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نام لینے والا نہیں بچے گا یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزید رنجیتہ ہو گئے تو تب اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ رب العزت نے انعام کے طور پر سورہ کوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازل کی اس سورہ کوثر میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ایک کوثر کی بشارت دی اور دوسرا اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں آپ کو جو ابتر کہتے ہیں حقیقت میں وہی ابتر ہے اور آج دیکھا جائے تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہہ کر پکارتے تھے آج ان لوگوں کا نام و نشان باقی نہیں ہے اور ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا جانتی ہے اس لیے زیادہ در کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کو دشمن کا خوف ہو یا آپ کو نوکری سے نکالے جانے کا غم ہو یا آپ نے اپنے کاروبار میں پیسہ لگایا ہے اور آپ کو ان پیسوں کا ڈوب جانے کا خطرہ ہو یعنی کسی بھی قسم کے ڈھر کے حوالے سے آپ سورہ کوسر کو کسرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا کرے یقین جانے کہ آپ سورہ کوسر کو جب کسرت کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ رب العزت آپ پر ایسا خصوصی رحم و کرم کا معاملہ عطا کرے گا کہ آپ کی وہ مصیبت اور پریشانی فوراں ٹل جائے گی اگر آپ غریب ہیں آپ کے پاس نوکری نہیں ہے آپ کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہے تو یقین جانے میرے پیارے بائیوں اور بہنوں کہ اس عمل کی بدولت اللہ رب العزت آپ کے گھر میں ضرور خوشحالیاں لائے گا بس شرط یہی ہے کہ آپ نے اس وظیفہ کو سات دن تک لگتار پورے شوک کے ساتھ پورے کامل ایمان و یقین کے ساتھ اور جس ترتیب کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تو پیارے ناظرین سورہ کوسر کا جو عمل ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس عمل کو آپ نے اس طریقہ کار سے کرنا ہے کہ آپ نے صبح نہار مو یعنی صبح اٹھتے ساتھ ہی آپ نے سورہ کوسر کا یہ خاص وظیفہ کرنا ہے وظیفہ کو آپ نے اس طرح شروع کرنا ہے چونکہ یہ ربی لول کا عظیم مہینہ ہے جتنا ہو سکے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک کا نظرانہ پیش کریں میں تو آپ سے یہی کہوں گا کہ جب آپ نہار مو اٹھیں تو سب سے پہلے آپ اکیس مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھیں اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو پھر آپ کم از کم تین مرتبہ لازمی درود ابراہیمی یا جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہے وہ آپ پڑھ لیں اکیس مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ کوسر کو ون فوٹی ون ٹائم یعنی 141 مرتبہ پڑھنا ہے جب آپ سورہ کوسر کو 141 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام یا رزاکو یا رزاکو یا رزاکو یعنی اے روزی دینے والی ذات یاد رہے کہ جب آپ یا رزاکو کا ورد کر رہے ہوں تو آپ نے اپنی آنکھیں بند رکھنی ہے اور آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں آپ کے گرے لو مسائل ہیں آپ کے گھر میں تنگ دستیاں ہیں یا آپ کرز کے بوچ سلے دبے ہیں یا بچوں یا بچوں کے رشتوں کے مسائل ہیں یہ ساری باتیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھ کر اللہ رب العزت کے اس پاورفل نام یعنی یا رزاکو یا رزاکو یا رزاکو کو پڑھنا ہے یا رزاکو کو آپ نے ایک تسبیح یعنی سو مرتبہ پڑھنا ہے اب اس کی ترتیب ایسے ہوئی کہ آپ نے اکیس مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک سو اکتالیس کے دادات میں سورہ کوسر کی تلاوت کرنی ہے اس کے بعد سو مرتبہ آپ نے یا رزاکو پڑھ کر آخر میں دوبارہ اکیس یا تین مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس عمل کو مکمل کر لینا ہے لیکن یاد رہے کہ نہار مو یعنی آپ نے صبحوں کے وقت اس عمل کو کرنا ہے اب آپ یہ عمل وضو کے ساتھ یا وضو کے بغیر بھی کر سکتے ہیں سات دن لگا دار آپ اس عمل کو کریں رزلٹ آپ کے خود سامنے ہوں گے لیکن شرط یہی ہے کہ آپ نے سچے دل کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے پیارے ناظرین آج کی ویڈیو ہماری چھوٹی سی کاوش تھی اسی کے ساتھ آپ تمام بہن بھئیوں سے جاست چاہوں گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ